بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے اب جو کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے اس بارے میں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاکان عبادشی نے ان خدشات کا اظہار تقریباً ایک سال پہلے کر دیا تھا جب اتحادی حکومت بنی تھی تو انہوں نے اس حوالے سے بڑے سارے خدشات کا اظہار کیا تھا بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے شاہد خاکان عباسی کو قریب بھی نہیں آنے دیا تھا نہ ہی انہیں کسی مشاورت میں رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ شاہد خاکان عباسی اتحادی حکومت جو کہ مسلم لیگ نون بڑی سٹیک اولڈر تھی اس کی اس سے دور ہوتے چلے گئے شاہد خاکان عباسی کے جو خدشات تھے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شاہد خاکان عباسی کے وہ خدشات درست تھے اور وہ درست ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے جو باتیں کی تھی شاہد مسلم لیگ نون کی کوئی سنجیدہ قیادت ہو تو وہ ان پر غور کرے آج کے اس پرغرام میں ہم اس بارے میں تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اور پیارے دوستو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر کریں شاہد خاکان عباسی جو ایک بہت ہی سنجیدہ اور انتہائی زیرک سیاسی رانمان ہے مسلم لیگ نون سے ان کی رفاقت کا جو عرصہ ہے وہ پینتیس سال سے زائد ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے انتہائی مودمت ساتھیوں میں رہے جب مشرف نے حکومت گرائی وہ اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف کے وفادار ساتھیوں میں شامل تھے اور انہوں نے بھی جیل کٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباہ شریف کی سعودی عرب میں جانے کے بعد جو صورتحال تھی دیگر قیادت کے ساتھ مل کر شاہد خاکان عباسی بھی پاکستان میں موجود رہے اور مسلم لیگ نون کی آبیاری کے لیے کام کرتے رہے کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب شاہد خاکان عباسی کی کسی وفاداری پر شک کیا جا سکے انہوں نے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف کو احترام دیا مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا اور جب میاں محمد نواز شریف کو سیاست سے ناہل کیا گیا انہیں اکامہ کے سلسلے میں سزا دی گئی تو میاں محمد نواز شریف نے بھی بہترین فیصلہ کیا جس میں شاہد خاکان عباسی کو مسلم لیگ نون کی قیادت سومتے ہوئے ساڑھے گیارہ ماہ کے لیے وزیر عظم نامزد کیا گیا اور شاہد خاکان عباسی نے بھی بطریقہ احسن وہ ذمہ داری ادا کی مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ مخلص پنگ کا بھرپور مظہرہ کیا اور جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا تو اس میں جب بانی تحریک انصاف وزیر عظم بنا تو آہستہ آہستہ جن رہنماؤں کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا گیا ان میں شاہد خاکان عباسی بھی سرفرشت تھی الین جی کیس میں شاہد خاکان عباسی میفتا اسماعیل اور دگر بیروکریٹس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا بلکہ شاہد خاکان عباسی تو کہتے رہے کہ ان کے اس کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آسکے برحال وہ بھی ساڑھے گیرامہ تک جیل میں بند رہے اور پھر ساڑھے تین سال کے بعد اچانک جب اتحادی حکومت کا وجود بننے لگا تو شاہد خاکان عباسی نے اس بارے میں اپنے بڑے سارے خطشات کا اظہار کیا تھا کہ تحریک انصاف جو کچھ کر چکی ہے اب ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جو خامیاں ہیں وہ کوئی نئی حکومت آئے وہ اپنے سر لے لے وہ بڑے ببانگ دول انداز میں ایسا کہتے رہے اور کرتے رہے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک طبقہ موجود تھا جو اقتدار چاہتا تھا انہوں نے شاہد خاکان عباسی کی کسی بات کو بھی نہیں سنا بلکہ شاہد خاکان عباسی کو مشاورتی عمل سے بھی دور رکھا گیا اور انہیں بلایا ہی نہیں جاتا رہا بارال اس دوران جب یہ تحریک عباسی کی تو شاہد خاکان عباسی کی انتہائی قریبی جو ایل ایم جی کیس میں ان کے ساتھ جیل میں بند رہے مفتہ اس میں اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا انہوں نے ان حالات کے مطابق جو مجھے معاشی صورتحال تھی اس کے مطابق بڑی محنت کی بہت زیادہ محنت کی لیکن این موقع پر شاہد خاکان عباسی تو اندرونے خانہ نراضی تھے بڑے سارے امور پر تو مفتہ اسمائل کی بھی چھوٹی کرا دی گئی اور پھر اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لاکر وزیر خزانہ بنایا گیا اور سولہ ماہ کی اس اتحادی حکومت کا جو تجربہ تھا وہ پوری قوم کے سامنے ہیں جس طرح کی مہنگائی ہوئی جس طرح کے معاملات ہوئے اور جو تحریک انصاف کی حکومت کی خامیہ تھی جو بہت زیادہ خامیہ تھی اور ایسی خامیہ تھی کہ بانی تحریک انصاف کی مقبولیت انتہائی کم ہو چکی تھی لیکن سولہ ماہ کی اس اتحادی حکومت کے جو اقتامات تھے ان کے جو مسلم لیگ نون کے بہت ساری چیزیں کھاتے میں آئیں بلکہ ان کے اتحادی جو تھے جن میں پیپلس پارٹی ایک بڑی سٹیک آلڈر تھی انہوں نے بھی ان معاملات کو مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شاہد خاکان عباسی نے جو باتیں کی تھی وہ درست ثابت ہوئی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ ایسی مختصر حکومت نہ لی جائے بلکہ انہیں حکومت کرنے دی جاتی تو آج مسلم لیگ نون کا جو حال ہوا ہے شاہد ایسا حال نہ ہوتا اسی تناظر میں شاہد خاکان عباسی میاں محمد نواز شریف سے بھی رابطے ہوئے رہے بلکہ میڈیا کی نظروں میں تو انہیں بار بار یہی کہا جاتا رہا کہ وہ مسلم لیگ نون سے جا چکے ہیں مسلم لیگ نون سے نکل چکے ہیں لیکن شاہد خاکان عباسی ہمیشہ اس بات کا عیادہ کرتے رہے کہ وہ مسلم لیگی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی پینتی سالہ بہت رفاقت ہے وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے بلکہ خموشی کے ساتھ بیٹھے رہے بلکہ شاہد خاکان عباسی کا تو یہ بھی کہنا رہا تھا کہ جو الیکشن آ رہا ہے یہ الیکشن ملک میں استحقام نہیں بخشے گا بلکہ مزید عدب استحقام پیدا ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ شاہد خاکان عباسی نے ان الیکشن کے مطلق جو باتیں کی تھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کسی پارٹی کے پاس کوئی اکسیت نہیں ہے ہر پارٹی کے اپنے اپنے خیالات ہیں اپنے اپنے معاملات ہیں اب یہ امور حکومت کیسے توڑ چڑیں گے بلکہ شاہد خاکان عباسی نے تو میاں محمد نواز شریف سے لندن میں ملاقات کے دوران بڑی ساری باتیں کی تھی اور انہیں بڑی سارے مشورے دیئے تھے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی نے میاں محمد نواز شریف کو جو مشورے دیئے تھے اگر میاں محمد نواز شریف بھی ان پر غور کر لیتے تو شاید آج یہ پوزیشن نہ ہوتی میاں محمد نواز شریف جس طرح الیکشن جیتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہ ایسا پروپوکنڈا ہو رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جینمن جیت بھی چکے ہیں تو انہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے میاں محمد نواز شریف کو الیکشن جتوایا گیا ہے میاں نواز شریف کی ذات پر جو اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں انہیں ڈی فیم کیا جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف کی ذات تھی انہیں کافی عد تک ڈی فیم کیا جا چکا ہے بلکہ چوتھی بار وزیر عظم بننے کا جو سلوگن تھا اس کے بیک فوٹ جانے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی تو خواہش تھی کہ کم سے کم سادہ اکثریت ملتی تو شاید میاں محمد نواز شریف وزیر عظم بن جاتے لیکن ان حالات میں جب سادہ اکثریت بھی نہیں ملی تو میاں محمد نواز شریف کی ذات کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح انہیں ڈی فیم کیا جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف اتنے بھی کمزور لیٹر نہیں ہیں کہ انہیں جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے بلکہ اب تو مریم نواز کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ میاں محمد نواز شریف سیاست میں مجود ہیں وہ پجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی سرپرستی کریں گے بارال ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاہد خاکان اباسی کہتے تھے کہ وہ ان الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے چونکہ ان الیکشن کا کوئی فیدہ نہیں الیکشن کے جو حالات تھے وہ انہوں نے بہت سنجیدگی سے بیان کیے تھے اور وہی ہوا جو شاہد خاکان اباسی کے خدشات تھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاہد خاکان اباسی کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ان الیکشن میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بلکہ میاں محمد نواز شریف کی ذات کو جس طرح ڈی فیم کیا جا رہا ہے اور جس طرح انہیں ڈی فیم کیا جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف اتنا بھی گیا گزرا سیاسی رانمہ نہیں کہ جس کے ساتھ جو اب ہوا ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کا اظہار شاہد خاکان عباسی اپنے خدشات میں کر چکے تھے سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ